اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قبروں کو پوجھنے والے قبروں کو پوجھتے ہیں کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ سامنے قبر ہے ہم تو شروع سے پیٹتے آ رہے کہ قبروں کی پوجھا بھی نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم جو قبر پوجھ رہا ہے اس کے سامنے تصور تو ہے نا کہ بابا جی شاہ جی پیر جی پونچی سرکار اندر پڑی ہے چند دن پہلے میاں چننوں کے قریب کے گاؤں کی ایک ویڈیو کسی بھائی نے بھیجی وہاں پوجھنے کے لیے قبر بھی نہیں ہے صرف ایک بیری کا درخت ہے اور بول لگاوا ہے پیر بیری سرکار شاہ صاحب رحمت اللہ دے ہسنے کا مقام نہیں اللہ کی قسم آنس پہانے کی جگہ ہے اتنے گر گے مسلمان اتنے ایمان کی لذت سے ناعشنا ہو گے مسلمان کے درختوں کو پوجھنے لگے اور اس درخت کے ساتھ کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں ٹاکییں باندھی ہوئے ہیں دھاگے باندے ہوئے ہیں بول لگایا ہے بقاعدہ ایک بول ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا پیر کھمبے شاہ کا بارہ کہو اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے بارہ کہو وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے بجلی کا پول ہے اور اس کے گرد چار دیواری کر کے لوہے کے جنگلے لگا کر بول لگایا ہے پیر کھمبے شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور اب یہ دیکھا پیر بیری سرکار ایک اور تیر مارا ہے یہاں پہ میاں چنو کا نواہی علاقہ ہے چک نمبر ایک سو آٹھ وہاں پہ عوام نے ایک اور شگوفہ چھوڑا ہے بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ جی اب بالکل ٹھیک سنا آپ نے بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ بیر کا ایک درخت ہے اس کے اوپر چار دیواری کر کے اس کے اوپر ٹائٹل لگا کے بقاعدہ وہاں پہ لکھ دیا ہے بابا بیری پیر سرکار رحمت اللہ علیہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہر جمعیرات کو یہاں پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے عورتیں گھی کے دیے لے کے آتی ہیں گھروں سے ان کو جلاتی ہیں وہاں پہ اور پھر جو رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہماری مرادیں پوری ہوں گی تو دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک درخت تھا دربار ہو کوئی قبر ہو کوئی کچھ کچھ تو ہو نا جس کا کوئی کیا مطلب لوجک کیا بنا رکھیے لوگوں نے لیکن کچھ بھی نہیں ملا وہاں جا کہ ہمیں ایک سوائے ایک درخت کے اور ایک عجیب و غریب چیز جو میں نے وہاں پہ دیکھی کہ اس درخت کے آس پاس انہوں نے چھوٹے چھوٹے اور درخت لگا رکھے ہیں تو چنانچہ میرے ساتھ ایک مقامی بندہ تھا جس سے ساری انفرمیشن میں نے بڑے طریقے سے نکلوائی تو اس نے بتایا کہ یہ اب جو بابا بیری کے جناب یہ کہہ لیں آپ کہ بچے ہیں جی اس کے مطلب آپ زلی بابے لانچ کر دی ہیں تاکہ بڑے بابے کو جب کوئی گھن کھا جائے گا یا وہ گر جائے گا کسی طریقے سے تو یہ بچے لانچ کر دی جائیں گے پھر بعد میں آنی والے نسلیں ان کی پوجہ شروع کر دیں گی کہ یہ بابے ہیں جی تمہارا حال ان مشرقین جیسا نہیں ہے جو ذات انواد کو پوجہ کرتے تھے وہ صرف وہاں پہ تلوارے ہی لٹکایا کرتے تھے اور تم نے دھندہ کیاوا ہے مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کا دھندہ اور وہاں وہ ایک بڑا درخت تو لگاوا ہے چھوٹے چھوٹے درخت اور بھی لگائے ہوئے ہیں کیونکہ نظر دور تک جاتی ہے نا حضرگوں کی پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ بابا جی ڈیک پین گئے ہیں تو پھر دکان بند ہو جائے گی جب بڑا گر گیا تو ابھی سے وہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں کہ جب یہ گرے گا تو بیٹے جوان ہو جائیں گے بیٹے کہیں گے ہم نے ان کو کہا تھا آپ آرام فرمائے ہماری باری آگئی ہے وہ بھائی جس کو توحید سمجھ آگئی وہ بھائی جس کو ایمان سمجھ آگیا وہ بھائی جس کو اقیدہ سمجھ آگیا اور اپنے گھر کی کنڈی لگا کے اندر سونے کے لیے لمبی چادر اپنے اوپر ڈال چکا ہے وہ میرے یہ جملے سنیں اے ایمان کو سمجھنے والے اے توحید کو سمجھنے والے اے اقیدے کو سمجھنے والے تیرے پڑوس میں تیرے گاؤں میں تیری برادری میں تیرے خاندان میں تیرے دوستوں میں تیرے عزیزوں میں ابھی تک درخت پوجے جا رہے ہیں پتھر پوجے جا رہے ہیں جانور پوجے جا رہے ہیں ان عزیزوں نے ان دوستوں نے ان محلے والوں نے ان بستی والوں نے اگر قیامت کے دن تیرے گرے بان پکڑ کے سوال کیا یہ خود مواحد بن گیا تھا اس نے مجھے توحید کی دعوت نہیں دی تو اللہ کو کیا جواب دو گے تنکر خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله